ایک بندہ مجھے کہنے لگے اس دن آپ عید کیوں نہیں مناتے میں نے کہا بیٹا نہ اتنی پیدائش کی خوشی منا کہ تجھے وفات بھول جائے نہ اتنا وفات کا غم لے کہ نہ تجھے پیدائش بھول جائے مجھے کہنے لگا وفات غم تو وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو میرے پاک پہ غمبر زندہ ہیں میں نے کہا زندگی تو میں بھی مانتا ہوں لیکن وہ وفات کے بعد قبر مبارک کی زندگی ہے وہ تو وفات کے وعدے کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات حسرت آیات کا وعدہ پورا ہوا قبض روح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے قبر مبارک کی زندگی ہے آل حق مانتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبوریم یسلون انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں میرے پاک پیغمبر کے زندگی کے ہم قائل ہیں حضرت ابو عرہرہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا من صلی اللہ علیہ اند قبری سمعتہو میری قبر پہ ضرور پڑھو گے میں خود سنوں گا ومن صلی اللہ علیہ من بعید علمتہو دور سے پڑھو گے مجھ تک فرشتے لے آئیں گے میں نے کہا میں تو مانتا ہوں لیکن یہ کیا مطلب کہ جس کا کوئی مر گیا ہو وہ وفات کی بات کرے وفات تو ہوئی ہے کہتے ہیں نہیں قبر میں زندگی مل گئی ہے تو ہم موت کی بات نہیں کرتے میں نے کہا یہی بات ہے قبر میں زندگی ملی ہے تو تو بھنگڑے بنانا شروع کر دے باجے اور باجیاں نکالنا شروع کر دے یہی بات ہے اچھا ذرا جگر تھام دل پہ ہاتھ رکھ سینے پر ہتھیلی رکھ اب میری باری آئی ہے اے دھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں قبر کی زندگی ہر کسی کے لیے ہے اس میں تفاوت درجے کا میرے پاک پیغمبر کی زندگی انبیاء سے اولیاء سے اتقیاء سے افیاء سے فقہہ سے دنیا کے تمام لوگوں سے بڑھ کے ہے اس کے بعد انبیاء کی ہے پھر صحابہ کی ہے پھر شہدہ کی ہے پھر عام بندے کی ہے زندگی قبر میں ہر بندے کو ملتی ہے کسی کو ملتی ہے صرف عاملات میں گناہ گا رہے عذاب سہے گا نیکو کار ہے راہتیں ملیں گی وہ شہید ہے بدن کو مٹی نہیں کھائے گی وہ صحابی اور نبی ہیں بدن محفوظ ہے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں رتبہ بڑھتا جائے گا حیات کا درجہ بڑھتا جائے گا مرتبہ بڑھتا جائے گا زندگی کے درجات بڑھتے جائیں گے لیکن زندہ تو ہر بندہ ہے اس نے قبر میں سوالوں کے جواب دینے ہیں فرشتوں نے پوچھنا ہے مَرَبُّك اس نے کہنا ہے ربی اللہ فرشتوں نے پوچھنا ہے مَنْ نَبِيُك اس نے کہنا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے پوچھنا ہے مَا دِينُك اس نے کہنا ہے دینِي الْاسلام اس نے جواب دینے ہیں زندہ تو ہر ہے اگر تو کہتا ہے قبر میں جا کر پیغمبر زندہ ہے ہم وفاد کے غم کی بات نہیں کرتے پھر ہمت کر جرت کر طاقت دکھا سکت دکھا قوت کو ظاہر کر جب تیرے اببوف آتا جائیں اور امی کا جنازہ اٹھے یہ بھی قبر میں سوالات و جوابات کے لیے زندہ ہوں گے تو ڈھول بجانا زندہ ہوں گے تو بہچے بجانا زندہ ہوں گے تو بھنگڑے ڈالنا زندہ ہوں گے تو چراخہ کرنا زندہ ہوں گے تو جھنڈیاں لگانا کہنا غم تو وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو اے قبر میں زندگی مل جاتی ہے کرے گا تو کہتے ہیں جی نہیں میں نے کہا کیوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کو تو یوں مٹا دے گا عجیب بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ جب صحابہ پہ آیا تھا خدا کی قسم ایک صحابی حل چلال حل لگا رہے تھے حل چلال رہے تھے اپنی کھیت میں کسی نے بتایا آج اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے کہا اللہ تیری آنکھیں جو تُو نے مجھے آنکھیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے میں نہ شکری نہیں کرتا دست بستہ عرض کرتا ہوں اللہ مدینہ جاتا تھا ان آنکھوں سے سرور دو عالم کی زیارت کر کے شربت دیدار پی کے اپنی آنکھوں کو زیارت نوی کا سرما لگاتا تھا اب حضور نہیں رہے اللہ میری آنکھیں اٹھا لے کھا جاؤ گے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوشت تھا جس پہ حضور سواری فرماتے تھے یہ عفور اس کا نام ہے یہ ایک ہائیوان ہے اس پر اللہ کے رسول سواری فرماتے جب وفات ہوئی اللہ کے رسول کی اس نے جان دے دیئے کونے میں گر کے یار بات کرتے ہو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے حضرت عمر گزرے حضرت عثمان بیٹھے تھے انہیں سلام کیا حضرت عثمان غنی کو وفات کے غم میں مشغول ہونے پر پتہ نہ چلا حضرت عبوبکر صدیق کو کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے شکایت لگائی میں نے سلام کیا مجھے عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا وجہ کیا ہے مجھے جواب نہیں ملا حضرت عثمان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا انہیں کہا جی مجھے تو نہیں پتتا میرے تو سامنے نہیں ہوا حضرت عمر نے کہا میں نے خود سلام کیا یا پوری بات کی تو کہا میں تو حضرت پاک کی جدائی کے غم میں مدھوش تھا مجھے نہیں پتا آپ گزرے اور سلام کیا تو کہہ میں بھنگڑے ملٹا ہوں گا خوشی غمی تو وہ کرے جس کا کوئی مر گیا ہو نوزو بللہ یہ کیا تبرعوں کی باتیں آج مشہور ہو گئی ہیں اور میں ایک بات اور کرتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں آقا نامدار کی سات اولادیں ہیں تین بیٹے ہیں چار بیٹے ہیں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلسوم سیدہ فاطمہ اور یہ حضور کی چار بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ اور پیغمبر اسلام کی تین بیٹے ہیں حضرت قاسم دوسرے کا نام عبداللہ اسے طیب و طاہر بھی کہتے ہیں متیب و متاہر بھی کہتے ہیں پانچ نام ہیں حضرت عبداللہ اور تیسرے بیٹے کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام کی حضرت فاطمہ تزہرہ کے رضی اللہ عنہ ایک حضرت فاطمہ تزہرہ اس دھرتی پر زندہ تھی اپنے والد مقرم کے غم کو جدائی کی صدمے کو حضرت فاطمہ نے کیسے بیان کیا ہے فرماتی تھی اے کاش آپ کو عربی آتی اور اس جملے میں آپ اتر کے اس میں غم کی فیلنگز کا احساس کرتے کہ امہ زہرہ کیا فرما رہی ہے صبت یہ میں یوں اندیل دوں نا یہ گلاس پانی بے دے ہوتے ویٹ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں سببہ یا سببہ برسا دےنا قرآن کہتے ہیں ہم نے پانی برسایا ہے آسمان سے سببت علیہ مصائب اللہ انہا امہ فرماتی ہیں امہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میرے والد مقرم کی جدائی نے میرے اوپر غموں کو بہا دیا یوں برسا دیا سببت علیل ایامی سرنل ایالیہ روشن دن پر یہ دکھ آتے تو وہ کالی رات بن جاتا روشن دن پر یہ دکھ آتے وہ کالی رات میں بدل جاتا سرنل ایالیہ اور اسی مہینے میں وفات رسول اللہ کی اور میں خوشی خوشی کی بات کر کے وفات کو ہٹا دو